لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم مصر کی چپ قلشیں اور محمد بن عبی بکر کے قتل کو سرسری طور پر ذکر کریں گے لیکن زیادہ ایمفیسز ہمارا ہوگا اشتر کے قتل پر اور پھر انشاءاللہ اگلے درس میں محمد بن عبی بکر کے قتل کو ذرا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے لیکن یہ وہی سال ہے کہ جس سال مصر میں محمد بن عبی بکر کے قتل کا واقعہ پیش آیا محمد بن عبی بکر جو ہے وہ مصر کے عامل تھے اور کس طرح عذر کے عامل بنے وہ تو ہم سیرت سیدنا علیہ مرتضی کے شروع کے دروس میں پڑ چکے ہیں زہری کہتے ہیں کہ جب قیس بن سعد محمد بن عبی بکر سے رحمہ آ کر ملے اور ان سے خفیہ طور پر تخلیہ میں گفتگو کی اور کہا کہ تم ایک ایسے شخص کی جانب سے امیر بن کر آئے ہو جس کی اپنی کوئی رائے نہیں یعنی مجبور ہیں اور میں تمہیں نصیت کرتا ہوں کہ تمہاری معذولی میں میرا کوئی نقصان نہیں اور میں تم سے زیادہ ان کاموں کو سمجھتا ہوں کیونکہ میں معاویہ اور عمر بن عاص اور خربتہ کے باشندوں کو دھوکے میں مبتلا رکھتا ہوں تم بھی اسی تدبیر پر عمل کرتے رہنا اگر اس کے علاوہ تم نے کوئی اور تدبیر اختیار کی تو تم ہلاک ہو جاؤ گے پھر قیس بن سعد نے اپنی تمام تدابیر محمد بن عبی بکر کو بتائیں لیکن محمد بن عبی بکر دل میں قیس سے کینہ رکھتا تھا اس لیے انہوں نے قیس کی ہر تدبیر کی مخالفت کی جب محمد بن عبی بکر مصر میں داخل ہوئے اور قیس مصر چھوڑ کر مدینہ چلے گئے تو محمد بن عبی بکر نے مصریوں کو خربتہ کے باشندوں سے جنگ کرنے کے لیے روانہ کیا مصریوں نے ان سے جنگ کی لیکن محمد بن عبی بکر کو شکست ہوئی اور امیر معاویہ اور عمر بن عاص کو اس کی اطلاع پہنچی انہوں نے مصر پر شامی لشکر بھیج دیا جس نے مصر فتح کر لیا اور محمد بن عبی بکر کو قتل کر دیا اس کے بعد مصر ہمیشہ حضرت معاویہ کی حکومت میں رہا حتیٰ کہ معاویہ ہر جگہ غالب آ گئے قیس بن ساتھ مصر چھوڑنے کے بعد مدینہ چلے گئے لیکن مدینہ میں انہیں مروان اور اسود بن عبی البختری نے دھرایا دھمکایا جس سے انہیں یہ خوف پیدا ہوا کہ یا تو وہ گرفتار کر لیے جائیں گے یا قتل اور یہ تمام تفصیلات میں آپ کو بہت پہلے دروس میں بتا چکا ہوں اب میں اختصارا بتا رہا ہوں کیونکہ اب ہم ان واقعات کو کور کر رہے ہیں تو ایک پس منظر آپ کو آ جائے تو بہرحال اس خوف سے وہ سواری پر سوار ہوئے اور مدینہ چھوڑ کر حضرت عیلی کے پاس پہنچ گئے اس پر امیر معاویہ نے مروان اور اسود بن عبی البختری کو خوب ڈانٹ بلائی ان کو ایک بڑا طویل سخت خط لکھا اور ان دونوں کو بہت برا بھلا کہا اور تحریر کیا کہ تم نے قیس کو مدینہ سے نکال کر علی کے پاس جو پہنچا دیا ہے تو اب وہ علی کے مددگار ثابت ہوں گے اور علی کو ان سے بہت مدد ہوگی اور یہ کہ تم نے قیس جیسا ہوشیار اور چالا کا آدمی علی کے پاس بھیج دیا خدا کی قسم تم دونوں علی کے ایک لاکھ سواروں سے مدد کرتے تو وہ زیادہ بہتر تھا بن نسبت اس کے کہ تم نے قیس بن سعاد کو ان کے پاس بھیج دیا تو قیس بن سعاد ایک بہت ہی اقل مند عامل تھے قیس جب حضرت علی کے پاس پہنچے تو انہوں نے حضرت علی سے مصر کے تمام حالات بیان کی اور پھر اس کے کچھ ہی روز کے بعد محمد بن ابی بکر کے قتل کی خبر آ گئی اس وقت حضرت علی کو معلوم ہوا کہ قیس کتنے ہوشیار شخص ہیں اور اہم امور کو انجام دینا ان کے لیے معمولی بات ہے حضرت علی کو اس وقت احساس ہوا کہ جس شخص نے مجھے قیس کی معذولی کا مشورہ دیا تھا اس نے میرے ساتھ خیر خواہی نہیں کی بہرحال محمد بن ابی بکر کے مصر جانے اور وہاں حکومت پر اس کی معمولی کا ذکر تو پہلے بھی روایت میں ہم کر چکے ہیں اب اس روایت کی بقیہ حصے کو ہم یہاں پہ کنٹینیو کرتے ہیں جب خربتہ کے باشندوں نے ابن مضاحم الکلبی کو جسے محمد بن ابی بکر نے ان کے مقابلے پر بھیجا تھا قتل کر دیا اس واقعے کے بعد معاویہ بن خدیج الکندی السکونی محمد بن ابی بکر کے مقابلے پر کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو خون عثمان کے قصاص کی دعوت دی بہت سے لوگ معاویہ بن خدیج کے پاس جمع ہو گئے اور پورے مصر میں محمد بن ابی بکر کے خلاف بغاوت اٹھی حضرت علی کو جب یہ اطلاع ملی کہ اہل مصر تو محمد بن ابی بکر کے خلاف ہو گئے ہیں اور انہیں اس پر اعتماد رہی اس وقت انہوں نے فرمایا مصر کی حکومت کے لیے دو ہی شخص لائق ہیں ایک تو قیس بن سعاد لیکن اسے ہم نے معذول کیا ہے اور دوسرا مالک بن الحارس یعنی کہ اشتر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب صفین سے لوٹے تھے تو اشتر کو جزیرے کی گورنری پر واپس بھیج دیا تھا اور جب قیس بن سعاد حضرت علی کے پاس پہنچے تو حضرت علی نے ان سے فرمایا تم اس وقت تک میرے ساتھ رہو جب تک ہم حکومت کے معاملات سے فارق نہ ہو لیں تم اس وقت تک پولیس آفیسر رہو گے الغرز قیس جو ہے حضرت علی کے ساتھ پولیس آفیسری کے عہدے پر کوفے میں مقیم رہے جب مصر کی حکومت ختم ہوئی تو حضرت علی نے مالک بن الحارس یعنی جن کو آپ اشتر کے نام سے جانتے ہیں ان کو خط لکھا وہ اس وقت نصیبین میں مقیم تھے اس خط میں حضرت علی نے ان کو لکھا کہ اما بعد تو ان لوگوں میں سے ہے جن کے ذریعے میں اقامت دین کی خدمت انجام دیتا ہوں اور گناہگاروں کی نقوت کا قلع قمع کرتا ہوں اور تو جیسے شخص کے ذریعے میں خوفناک سرحدوں کی حفاظت کرتا ہوں میں نے محمد بن ابی بکر کو مصر کا عامل بنایا تھا اس کے خلاف باغیوں نے بغاوت کر دی ہے ابھی وہ ایک نوجوان لڑکا ہے جسے جنگ کا کوئی تجربہ رہے ہیں اور نہ دیگر امور کا کوئی تجربہ ہے تم میرے پاس چلے آؤ تاکہ مصر کے معاملے میں مناسب طور پر غور کر سکیں اور اپنی جگہ پر اپنے ساتھیوں میں سے کسی ایسے شخص کو چھوڑاؤ جس پر تمہیں اعتماد ہو اور جو تمہارے ساتھیوں کے ساتھ بہتر سلوک کر سکتا ہو مالک اشتر حضرت علی کے پاس پہنچے اس حضرت علی نے مصر کی تمام حالات بیان کی اور وہاں کے باشندوں کی بغاوت کا بھی ذکر کیا اور فرمایا کہ تیرے علاوہ کوئی شخص وہاں کی حکومت کا اہل نہیں تجھ پر اللہ رحم کرے تو فوراً مصر چلا جا تجھے کسی نصیحت کی بھی ضرورت نہیں اس لیے کہ مجھے تیری رائے پر بھروسہ ہے اہم امور میں اللہ سے مدد طلب کرنا اور اہل مصر پر سختی کے ساتھ نرمی بھی کرنا اور جہاں تک ممکن ہو ان پر مہربانی کرنا اور اگر سختی کے بغیر کام نہ چلے تو خوب سختی کرنا تو اشتر نے حضرت علی کے پاس سے واپس آ کر مصر روانگی کی تیاری کی امیر معاویہ کے جاسوسوں نے انہیں جا کر اس کی اطلاع دی کہ حضرت علی نے مصر کی حکومت تو اشتر کو دے دی ہے امیر معاویہ چونکہ مصر پر نگائے لگائے ہوئے تھے اور ان کو پتا تھا کہ اشتر کی امارت اگر مصر میں آ جاتی ہے تو وہ تو محمد بن ابی بکر سے بھی زیادہ سخت ثابت ہوگا تو انہوں نے کیا کیا کہ زمیوں میں سے ایک افسر تھا رہتے تو ہیں اور اپنے رہنے کا ٹیکس دیتے ہیں اور پھر اسلامی حکومت ان کو پروٹیکشن دیتی ہے لیکن یہ مسلمان نہیں ہوتے جو زمی کہلاتے ہیں تو ایک زمیوں میں سے ایک افسر تھا انہوں نے ہائر کیا کہ تم جو ہے اشتر کا کام تمام کر دو تو اس نے کیا کیا کہ اشتر جب راستے میں اکلے تو اس نے اشتر کا استقبال کیا اور آپ کے ٹھہرنے کے لیے اس نے جو ہے ایک جگہ بھی حاضر کی اور کھانا اور چارہ سب کچھ حاضر کیا کہنے لگا دیکھیں جی میں ایک زمی شخص ہوں اشتر نے اس کے یہاں قیام کیا ایک دہکان اشتر کی سواری کے لیے چارہ اور اشتر کے لیے کھانا لے کر آتا تھا جب یہ کھانے سے فارغ ہو گئے تو وہ ایک شہد کا گلاس لے کر آیا اچھا اس شہد کے گلاس میں اس نے زہر ملا دیا تھا اس دہکان نے وہ گلاس پینے کے لیے اشتر کو دیا اشتر نے وہ گلاس لے کر پیا اور پیتے ہی جان دے دی تو وہ شہد کا جو گلاس تھا اس میں زہر ملا کیوں نے پلائے گیا اور اس زہر سے ان کی جان چلی گئی تو بڑے کانسپریسی کے تھرو اشتر کو یوں ہلاک کیا گیا حضرت امیر معاویہ شامیوں سے کہا کرتے تھے کہ علی نے اشتر کو مصر روانہ کیا ہے تم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تمہیں اس سے بچائے شامی روزانہ اللہ سے اشتر کے لیے بدعا کرتے چند روز بعد جب حضرت معاویہ کو یہ خبر آئی کہ اشتر کو زہر دے دیا گیا ہے اور وہ انتقال کر گیا ہے تو امیر معاویہ جو ہے وہ یہ خبر لے کر جو ہے خوشی خوشی جو ہے وہ شامیوں کے پاس آئے اور بازابتہ ممبر پر چڑے اور تقریر کی خطبہ دیا اللہ کے حمد و سنا بیان کی اور کہنے لگے کہ بھئی دیکھو اللہ نے علی کو دو ہاتھ دیئے ہیں جس میں سے ایک ہاتھ تو میں نے سفین میں کاٹ دیا تھا اور دوسرا ہاتھ جو ہے وہ آج کٹ گیا یعنی سفین میں جو ہاتھ کٹا تھا اسے مراد عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی علیہ اور آج جو ہاتھ کٹ دیا گیا ہے اس سے مراد اشتر تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا دھچکہ تھا جو ایک سیاسی چال کے تحت حضرت علی کرم اللہ وجہو کو پہنچانے کی کوشش کی گئی کہ جب اشتر حلاق ہو گیا تو یہ ایک ہیرو ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہو کا صحیح معنوں میں ایک دائے ہاتھ جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر بھروسہ فرمائیں کہ ان کو ہدایات بھی زیادہ دینے کی ضرورت نہ پڑے اور ان سے خود کہیں کہ تمہیں ہدایات کی اتنی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم اپنے امور کیسے کرتے ہو اور بالکل صحیح کرتے ہو تو بہرحال جب اشتر حلاق ہو گیا تو اس کے سابان میں سے حضرت علی کا ایک خط ملا جو مصریوں کے نام تھا اس خط میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے بندے امیر المومنین کی جانب سے اس مسلمان جماعت کی جانب جس نے زمین میں اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کا غضب مول لیا اور نیک اور بد ہر قسم کے لوگوں پر ظلم کو عام کیا اب ایسا کوئی حق باقی نہیں ہے جس کے ذریعے آرام حاصل کیا جاتا اور منکرات کا یہ حال ہے کہ اس سے قطعاً روکا نہیں جاتا تم پر سلام ہوں میں تمہارے سامنے اس اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اما بعد میں تمہارے پاس اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ بھیج رہا ہوں جو خوف کے زمانے میں راتوں کو قطعاً نہیں سوتا اور جو دشمنوں سے قطعاً نہیں گھبراتا جو کفار کے لیے آگ کی جلن سے بھی زیادہ سخت اور وہ مزہج کا بھائی مالک بن الحارس ہے اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو کیونکہ وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے نہ اس کی مار کمزور ہے نہ اس کی دھار کند ہے اگر وہ تمہیں آگے بڑھنے کا حکم دے تو آگے بڑھو اور پیچھے ہٹنے کا حکم دے تو پیچھے ہٹو کیونکہ وہ میرے حکم کے بغیر نہ آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے ہٹتا ہے میں نے تمہاری بھلائی کے لیے تمہارے پاس اسے بھیجا ہے اس کو اپنے اوپر ترجیح دی ہے اور تمہارے دشمنوں کے مقابلے میں ایک سخت جان کو روانہ کیا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت کے ذریعے برائی سے بچائے اور تمہیں ایمان و یقین پر ثابت قدم رکھے والسلام جب محمد بن ابی بکر کو اس کی اطلاع میں کہ حضرت علی نے اشتر کو روانہ کیا ہے تو یہ محمد کو بہت ناغوار گزرا حضرت علی نے ایک مراسلہ تحریر کیا اور یہ اس وقت تحریر کیا جب اشتر ہلاک ہو گئے لیکن اس کی ہلاکت کی اطلاع ابھی حضرت علی کو نہیں پہنچی تھی اور اس مراسلے کے تحریر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت علی کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ محمد بن ابی بکر اشتر کے بھیجے جانے کی وجہ سے سخت ناراض ہے تو جب محمد بن ابی بکر کو شکست ہو گئی جب انہوں نے مصریوں کے ذریعے حملہ کرایا اور وہ حملہ پسپا ہو گیا اور شامیوں نے پھر مدد کرنی شروع کر دی ان لوگوں کی تو پھر اس کے بعد حضرت علی نے نہیں سمل رہا محمد بن ابی بکر کی جگہ اشتر کو وہاں پر بھیجا جائے تو اسی زمانے میں اشتر کو بھیجا گیا اور پھر اشتر جو ہے وہ راستے میں زہر دے کر مارے گئے حضرت علی کو یہ خبر ملی کہ محمد بن ابی بکر جو ہے وہ اس بات سے ناراض ہیں تو پھر حضرت علی نے ان کے لئے خط بھیجا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے بندے امیر المومنین کی جانب سے محمد بن ابی بکر کے نام تجھ پر سلام ہو مجھے اتنا ملی ہے کہ تیری جگہ جو میں نے اشتر کو روانہ کیا ہے تم اس پر ناراض ہو اور اگر تو جنگ میں جلدی نہ کرتا تو میں اشتر کو نہ بھیجتا اور میں تیری اس کوشش میں تجھ پر کوئی زیادتی کرتا اگر میں نے تجھے تیرے ہوتے سے معذول کر دیا ہے تو گھبرانے کے بعد نہیں میں تجھے ایسی جگہ کی حکومت دوں گا جس میں تجھے مشقت زیادہ نہ ہو اور مصر سے زیادہ وہاں کی حکومت تجھے پسند ہو جس کو میں نے اب مصر کا گورنر بنایا ہے وہ ہمارا مخلص دوست ہے اور ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں سخت ہے اس نے زمانے کو خوب دیکھا ہے وہ اپنے مقامات کے خوب حفاظت کر سکتا ہے ہم اس سے راضی ہیں اللہ بھی اس سے راضی ہے اور اللہ اس کے ثواب میں اضافہ فرمایا اسے اچھا ٹھکانہ دے تو اپنے دشمن کے مقابلے پر ثابت قدم رہے اور ہر طرح جنگ کے لئے تیار ہو جا انہیں اپنے رب کے حکم کی جانب حکمت اور اچھے طریقے پر دعوت دے اللہ کا کسرت سے ذکر کر اسی سے مدد طلب کر اور ہر وقت اس سے ڈرتا رہے وہ تیرے اہم کاموں میں تجھے کفایت کرے گا اور تیری حکومت میں تیری مدد کرے گا اللہ تعالی ہماری اور تمہاری اپنی رحمت سے ان امور میں مدد فرمائیں جنہیں ہم نے ابھی حاصل نہیں کیا والسلام تو محمد بن ابی بکر کو جب حضرت علی کا یہ خط ملا تو انہوں نے خط پڑھ کر جواب لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے بندے امیر المومنین کی جانب محمد بن ابی بکر کی طرف سے آپ پر سلام ہو میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں میرے پاس امیر المومنین کا خط پہنچا میں نے اسے خوب غور سے پڑا اور جو کچھ امیر المومنین نے تحریر کیا تھا اسے خوب سمجھ لیا اور لوگوں میں امیر المومنین کے حکم پر مجھ سے زیادہ خوشی سے چلنے والا کوئی نہیں امیر المومنین کے دشمنوں کے مقابلے میں مجھ سے زیادہ کوئی سخت ہے اور نہ ان کی حکومت میں مجھ سے زیادہ کوئی مہربان میں لشکر لے کر دشمن کے مقابلے پر نکلا اور لوگوں کے علاوہ جو ہم سے جنگ آزما ہیں کہ ان کی دشمنی ظاہر ہے میں نے سب کو آمان دی ہے میں امیر المومنین کے حکم کا متبع ہوں اور اس پر عامل ہوں میں امیر المومنین کے حکم کا متلاشی اور اس کا سختی سے بابند ہوں اور ہر حال میں اللہ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے جب یہ تمام معاملات ہو گئے اور اشتر جو ہے وہ بھی راستے سے ہٹ گئے تو اب امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہو جو ہے ان کو مصر کی طرف جو ہے قدشہ لاحق تو ہوا لیکن اب ٹائم فریم بہت کم رہ گیا تھا اور ادھر امیر معاویہ جو ہے وہ بہت جلدی جلدی یہ کوششیں کر رہے تھے کہ کسی طرح مصر پر حملہ کر کے اس کے اوپر قبضہ کر لیا جائے تو فتح مصر کے لیے پھر انہوں نے کوششیں اپنی تیز کر دی انشاءاللہ پھر اگلے درس میں ان تمام تفصیلات کو محمد بن عبی بکر کے قتل سے متعلق جو مصر کی فتح اور محمد بن عبی بکر کا قتل ان تمام تفصیلات کو اگلے درس میں دیکھیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں